اٹلی کے وزیراعظم ماتیو رینزی نے عوامی ریفرنڈم میں ناکامی کے بعد عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم ماتیو رینزی کا کہنا ہے کہ قابینہ کے جلاس میں عراقین کو آگاہ کرنے کے بعد اپنا استفعہ جمع کروا دیں گے ادھر نیوزلینڈ کے وزیراعظم نے بھی آٹھ سال اقتدار میں رہنے کے بعد اچانک مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم جونی کی کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنے خاندان کو وقت دینا چاہتے ہیں اس لئے سیاستر چھوڑنے کا یہ صحیح وقت ہے جنوبی چین میں کوئلے کی کان میں دھماکی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے حاصل میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے چینی میڈیا کے مطابق حاصل کے وقت کان میں 181 کانکن موجود تھے جن میں سے 194 افراد کو بچا لیا گیا ہے موسیقی